اسلام علیکم دس از میزہ سعید بیگ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے منسٹری آف حج سعودی عربیہ نے ایک ورننگ ایشو کیے پاکستانی اتھارٹی کی جو منسٹری ہے ریلیجس اپیرز کی ان کو یہ ورننگ جاری کی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اب بیگرز کو بھیجنا روکا نہیں تو ہم جو ہے ایک اسکرک ایکشن لیں گے آپ کے اگینس اس کا مطلب کیا ہے اس نیوز کا مطلب یہ ہے کہ اب سعودی اتھارٹیز کو بھی یہ لگنے لگا ہے کہ جو بھی بلگرمیج یا جو بھی لوگ عمرہ یا حج کی پرپس سے سعودی عربیہ آتے ہیں تو وہ وہاں پر آکے سلپ ہو جاتے ہیں اور دن اس کے بعد وہ جو ہے کام بغیرہ کرتے نہیں اور جو بیگے بے مطلب پیسے مانگنے سٹارٹ کرتے ہیں یعنی بھیگ مانگنے سٹارٹ کرتے ہیں جس سے ایک اوور آل جو ایکو سسٹم ہے وہ وہاں پر متاثر ہو رہا ہے تو اس لیے انہوں نے اسٹریٹ آب ورننگ پاکستانی اتھارٹیز کو جاری کر دی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس چیز کو کریک ڈاؤن نہیں کیا اس چیز کو لک آفٹر نہیں کیا تو پھر ہم اسٹرک ایکشن لیں گے اور وہ اسٹرک ایکشنز کیا ہوں گے وہ اسٹرک ایکشنز بین کی صورت میں ہوں گے یعنی اب ہم لوگ جو نارملی عمرے کے اوپر جاتے ہیں حج کے اوپر جاتے ہیں ہمیں جو ایزی لی ویزا مل جاتے ہیں اب ہمیں وہ بھی ملنا بند ہو جائے گا پاکستانی کیونکہ اتنی جو ہے کریڈی بلیٹی خراب ہو گئی ہے دنیا میں نہیں اب جو ہے جیسی سی کنٹریز کے اندر جو ساکھ تھی جو کریڈی بلیٹی تھی وہ بھی ختم ہونے لگے دبائی کے اندر بھی سیم یہی سیچویشن ہے کہ وہ ویزا وغیرہ ایشو نہیں کر رہے اور اس ویزا ایشو نہ کر رہے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی بتائی جاتی ہے کہ لوگ وہاں پر سلپ ہو کے بھیگ مانگتے ہیں سمیلرلی سعودی عربیہ نے بھی سیم ہی آہ کمپلین پاکستانی سے کی اے پاکستانی آتوریٹٰ کی ہے کہ وہاں پہ لوگ عمرا کے ویزا کے اوپر یعنی عمرا کیتنی بڑی چیز ہے اس ویزا کے اوپر آ کے وہاں پہ بھیگ مانگتے ہیں جو ہمارے لئے بہتی شمفل بات ہے اور آہ اڈانو ایک کس طریقے سے چیزیں مینج ہو رہی ہیں کون کر رہا ہے کون ایسی مافیات ہیں جو ایسے لوگ کو بھیجتی ہیں اور وہ وہاں پہ جو ہے آہ اللہ کی عبادت کرنے جاتے ہیں اورز اب نورمالی ہمارے ساتھ جی مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ میں سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کی حالات ہی ایسے ہیں کہ لوگ کو مجبور کرتا ہے لیکن یہ بھی معاملہ اچھا نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے لوگ سلپ ہو جائے اور جو باقی لوگ ہیں ان کی خراب ہو جائے نہیں اگر فور اگزامپل دوسرے بند نے کیا اور میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں تو افکورس مجھے بھی اسی وجہ سے نہیں دیں گے وہ کہ یار کئی ایسا ہوں کہ میں بھی وہاں پہ جا کے سلپ ہو جاؤں تو اس وجہ سے وہ لوگ جو مجھے جن کو جو بلکل کلیر ہوتے ہیں جو بلکل ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں اور انہیں صرف جانہیں عمرہ کے لیے ہوتا اور وہ بھی عمرہ نہیں کر پاتے ان کی بھی ویزا کی ریجیکشن آ جاتی ہے تو جس طریقے سے دبائی کوئیت بحرین کے اندر ہی سارے معاملات ہو رہتے ہیں اب سعودی میں بھی یہ سارے معاملات شروع ہو گئے اور اگر یہی چلتا رہا اگر اس کے پر سرک ایکشن نہیں لیا گیا تو ہو گا یہ کہ ہمارے عمرہ اور جو حج کی ویزا ہے وہ بھی بین کر دیے جائیں گے اور ہم لوگ عمرہ اور حج کرنے کے بھی حاول نہیں رہیں گے